حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتھویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا صدرت المنتہا ایک درخت ہے میری کا اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکاب آتے ہیں وہ بھی وہیں آتے ہیں پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے ہیں اور نیچے سے جو ہمارے عامال جاتے ہیں وہ بھی وہی تک پہنچے ہیں انتہا ہوئی بس انتہا تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں صدرت المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا فرماتے ہیں کہ وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت فَإِذَا أَوْرَا قُحَا كَآدَانِ الْفِیلَتِ اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دیکھ رائے تابعی تو حضور نے تشمید اور فرمائے فَإِذَا سَمَا رُحَا اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے جو بیر لگے ہوئے تھے وہ ہماری طرح کے نہیں تھے فرمائے قَلَالِ حَجَر جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں بڑے 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 بیر تھے اس کے اور حضور نے فرمایا ہے کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھام لیا جس کو قرآن کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ڈھام لیا ڈھامنے والی چیز اس رحمت نے صدرہ کے طرف کو اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بلکل حقیقت ہے نہ تو آنکھوں کو دھوکھا لگائے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھ لائی ہیں اور اس کے بعد فضور فرما دے کہ سم غشیہ نور پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس میں ایک ایسا نور چھا جاتا ہے فرمایا کہ میں بیان کرنے سے قاسلوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا فرمایا لب منات اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسیل لسان افصال انسانی یا شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کس کی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا اب اس کے بعد فرماتے ہیں اب یاد رکھیں کہ اس میں اکثر محدثین کرام اور بخاری و مسلم اور صحیح احادیث مبارک سے صرف جو ہمیں ثبوت ملتا ہے میراج کا وہ صدر منتحہ تک ہے لیکن بعد روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر رف رف آئے اور فرماتی ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا رف رف کی پوزیشن یوں تھی یوں سمجھنے کہ جیسے ایک کالین بچھا دیا جائے اور کالین پہ کوئی کھڑا اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جمریل تو کھڑے ہو تھے جمریل جو تھے وہ کھڑے تھے تو میں نے کہا جمریل تم کیوں رو گئے تم تو میرے ساتھ آئے ہو تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بلکل نہیں جا سکتا اگر میں ذرہ بھی تجاوز کروں تک اجھے جلا دیا جائے گا میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلیات کو برداشت کر سکوں اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے اس نے کہا کہ جہاں جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید میراج کی ابتدا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وآسحابہی وسلم کسیرا 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 اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوا اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور موسیٰ کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو یہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے توفہ ہے کہ فردت علا امت خمسون سلاتن کہ پچاس نوازیں ہم نے آپ کی امت میں فرض کرے پہلے آقام بڑی سخت تھے اچھا اگر جنابت ہو جائے مثلا سات دفعہ موسیٰ اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کار دو پھر حکم ملا کہ سات دفعہ دھو گے تو تپا اور نوازیں بھی پچاس ہوئیں پچاس نوازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیعہ عظیمہ لے کے آئے اسی دی علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں ایک نماز ہے جو خود بینا بدلی محمد مصطفیٰ لے ہر حکم نبی میں جتنا ہے رمضان کے روزیں حج ہے زکاة ہے جہاد ہے نکاح ہے طلاق ہے مراس ہے آقام ہیں سب لانے والا جبریل ہے ایک نماز ایسی چیز ہے جلانے والے خود محمد الرسول اور جیسے ملی کب میراج کی رات میں اسی بھی یہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا میراج ہے کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایسی انداد میں نماز پڑھو کہ انہ کا طرح کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ برتبہ حاصل نہیں کر سکتے ابھی اس مقام پہ تمہارا گزرنی ہوا فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے کمز کم یہ تو تصور کر لو یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو دور سے دیکھا جائے معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں کوئی رمال بنا رہا ہے کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے کوئی یعنی ماشاءاللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں کبھی پیسے نکال کے اسٹیو میں ڈال دیئے کبھی اس کو پکڑ ادھر کھڑا کر دیا کبھی اس کو ادھر نماز نہ ہو تماشا ہوا اور پھر دلال لیتے ہیں کہ جی جائز ہیں بالکل جائز ہے ضرورت کیلئے تھوڑا ہے کہ کھیلتے رہو ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے لیکن جب ضرورت ہو یہ کہاں نکال ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے اور جی حضور صلی اللہ صلی اللہ نماز میں تو تفسر ہوتا ہے تو بہرحال خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے حتیٰ کہ پتا ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں یوں تھوڑا تھا کجا انسان ہے کجلی ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کی ہاتھ میں بھی خشو ہوتا کبھی نہیں ہلتے اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں جس کے دل میں ڈر ہو وہ ہی لے گا تھوڑا یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے آپ دیکھیں ایک ہائی کورٹ کے جج کے سامنے آپ کھڑے ہوں دیکھیں کیا حال ایک ویجسٹیٹ کے سامنے کھڑے ہوں دیکھیں آپ کیا حال اپنے مطالقہ آفیسر ریمیجیٹ باس کے سامنے کھڑے ہوں دیکھیں آپ کا کیا حال ہے لیکن خدا کی دربار میں جو چاہ اور جی سرنگا بھی نماز ہو جاتی ہاں جی بلکل ہو جاتی کون کہتا نہیں ہوتی بغیر کمیز کے بھی ہو جاتی جب وہ اتارتے ہیں وہ کمیز بھی اتارتی ہے کہ وہ کیا پھر پڑتے ہیں نماز اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہے بغیر کمیز کے بھی نماز ہو جاتی ہے سنب آدمی کے سرہ سے لے کر گھٹنے تک اگر کپڑا باندھا ہوا ہے اور باقی بدن پر کپڑا نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے تو پھر جب آپ آتے ہیں آج کل گرمی کا موسم اچھا ہے کہ بات ہو بھی تو رٹکا دیا نماز پڑھ گے پھر جب آپ بس گئے تو پہن لی تو تماشا ہوا کوئی عبادت تو نہ ہوئی کہ جو آدمی جو چاہے جس کی مرضی آئے جو چاہے خود فلسفہ خود حکم خود قاضی خود منصف خود گواہ خود شاہد خود بیان کھتے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب میرے نالی نماز کے لی آو تو پوری تیاری کر کے آو کہ اللہ کے دربار میں جا رہے ہو اچھی طرح لباس ہو کپڑے اچھے ہوں خشو لگی ہوئی ہو وضو کر کے آو اور بالکل خشو خضو کے ساتھ قلب و قالب کے ساتھ اللہ کی طرح متوجہ ہوں جب اللہ اکبر کرو حضور نے فرمایا کہ جب تم نے نظر ذرعی در ہٹا دی تو اللہ بھی ابن نظر رحمت ہٹا دے اللہ کا نبی تو نظر نہیں ہٹا نہیں دیتی اور ہم کھیلتے رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پچاس نمازیں فرض ہوئیں اور پچاس نمازیں لے کر آپ واپس آئے تو جب آپ چھٹے آزمان پہ تشریف لائے تو آپ کو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ماذا فرد علیکہ یا محمد کیونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اتنی بلندیوں پہ پہنچاتے ہیں تو پر کچھ نہ کچھ اس کے لئے احکام بھی نافذ فرماتے ہیں کیا فرض ہوا حضور نے فرمایا فرض علیہ امتی خمسون سلواتا میری امت پہ اللہ نے پچاس نمازیں فرض کی ہیں موسیٰ علیہ وسلم نے کہا ارجی الہ رب فصلہ التخفیب یا محمد مصطفیٰ مہربانی کرو واپس جاؤ اللہ سے تخفیب مانگو وہ کہاں پچاس نمازیں آپ کی امت پڑے گی میں نے بنو اسرائیل کو دیکھا ہے وہ تین نمازیں نہیں پڑتے آپ کی امت پچاس نمازیں پڑے گی آپ کی امت تو ما شاء اللہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پچاس کھل میں بیٹھ کے دیکھ لے جو بیس گھنٹے میں لیکن پچاس نمازیں نہیں پڑتے فلم دیکھیں نا ما شاء اللہ جناب اسی سال کا بڑا بھی ہو تو بلکل نظر ہلتی نہیں ملوم یہ ہوتا ہے کہ بلکل یہاں رک گئی ہے اور جام ہو گئی ہے پتلی اور اللہ کے قابے میں آئے تو کبھی ادھر رکھا ہے کبھی ادھر رکھا ہے باتا ہے کیا قوم ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آسا بلکہ ایک منہ دوستیں مر گئے بچارے اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے بلکل بڑے آدمی ستر سال سے بھی عمر زیادہ تھی میں اخیال میں اور بڑی ما شاء اللہ بڑے ہو گئے تو اینک شہنک بھی لگاتے تھے تو ایک دن میں کبھی کبھی جاتا تھا ان کی خبرگیری کرنے کے لئے تو ایک دن میں گیا تو بیٹھے تھے اپنے کمرے میں بڑی مشکل سے بچارے اٹھے بڑے آدمی تھے دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا جب تو اپنا میں نے دیکھا کہ وہ سامنے تو ٹی وی شیوی چل رہا ہے میں نے کہا اس کو تھوڑا سا بند کر دیں گے میں کر دوں آپ اس میں باتیں کرنے کے لئے میں نے کہا میں ایسا کوئی نیک آدمی نہیں کہ نیکی کے لئے بند کر رہا ہوں میں نے آپ سے باتیں کرنے تو خیر میں نے اس کو بند کر دیا تو اس کے بعد وہ رو کے جناف سنان لگے کہ ابھی ابھی مجھے ایسے تھوڑی سی نید آ گئی تھی ابھی ابھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ ہوتا ہے انہوں کی تیارت ابھی ابھی تشریف لائے تھے میں نے کہا حضرت فلم چل رہی تھی یا اس وقت بند تھی جب حضرت ابو بکر آئے تھے تمہارے کاملے میں بدبخت فلم چل رہی تھی اور حضرت صدیق بھی یہاں آئے تھے میں نے کہا مجھے پاگل بناتے ہو جا کسی اور بے وقوف اللہ کو مرید بناو میں اتنا جلدی نہیں بے وقوف بنتا تمہارے آگے ان تمہارے یہاں فلم چل رہی اور کہتے ہیں ابھی ابھی سیدنا صدیق آئے تھے کیا بکواس کر رہے ہیں خدا کا خوف کرو اللہ سے دروں کہ جہاں یہ منقلات ہوں وہاں تو کوئی فرشتہ داخل نہیں ہوتا جی جائے کہ سیدنا ابو بکر آجائے نہیں جی نہیں اصل میں وہ میں نید کی بات کر رہا تھا میں کہا چی نید کی بات کر رہے وہ فلم چل رہی ہے ایسی سال کی تمہاری عمر ہے تمہیں نید ہے اس کو تو بند کر دو اس کو کیوں نہیں بند کیا تمہیں تو نید ہے اس کو کون دے کر آئے یعنی جب ہمارے بڑوں کا یہ حال ہوگا ان بچوں سے ہم کیا امید کر سکتے ان سے کیا دوقع کر سکتے ہیں یہ تو پیدا بھی جارے فلمی دول میں ہوئے ہیں ان کا کیا گناہ ہے کہ کسی ایکٹر کی شکل بنائیں کسی کے پال بنائیں کسی کی کاپی کریں جین پہن کے جانتے ہیں ایک تو خیر ہماری جان چھوٹی ہے جب سید نے جین پہننی شروع کیا نہ یہ گلتی ہے نہ دونے کی ضرورت پڑتی ہے والدین کو ایک بہت بڑا فیدہ ہو گیا اور اتنا کہ دو سال پیشاب کرتے ہیں اس سارا اس کے اندر جذب ہو جاتا ہے ایسا عذاب کا کپڑا اللہ نے ان کے گلے میں ڈالا ہے ماشاءاللہ مبارک ہو ان کو کہ والدین خرچے سے چھوٹ گیا اور جون جون پرانی ہو دی جائے فیشن منتجات اور جتنے سراخ زیادہ ہو جائیں اتنے آپ مارڈن ہو گئے ہیں عجیب عذاب ہے اللہ کا ان قوموں پر اور بڑے فخر سے چلتے ہیں اب تو لڑکی ہے بیندی ہے ماشاءاللہ اب تو ہم عذاب ترقی کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور یہ پچاس نمازیں کہاں پڑیں گے آپ جائیں حضور واپس گئے اللہ نے فرمایا اچھا دس ماہ پھر آئے گے بھئی آپ تو چالیس ہو گئی ہیں انہوں نے کہا نہیں حضور اردین الاربک پھر معافی مانگیں چالیس بھی اداریوں سے اب علماء نے کتنی عجیب بات دکھی انہوں نے کہا کہ یہ پانچ دفعہ حضور کہے پانچ دفعہ آئے تو موسیٰ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ کہہ دیتے یا حضوری ایک دفعہ معافی مانگ لیتے اور اللہ بھی ایک دفعہ معاف کر دیتے تو انہوں نے کہا کہ دراصل اللہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو ایک میراج نہیں ایک میراج میں پانچ دفعہ پھر میراج پھر جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ آپ کی امت پڑھے گی پانچ لیکن لکھیں گے ہم پچاس کہ لا يبدل القول لدی کہ میرے مدنی ہمارے ہاں فیصلے نہیں بدلے کر لیکن اب یہ ہے کہ امت آپ کی نواز تو پانچ پڑھے گی من جاء بالحسنت فلہو عشر ومصالعہ لیکن سلاب جو ہے ہم ان کو پچاس کر دیں واپس آئے موسیٰ علیہ وسلم نے کہا حضور پھر جائے انہیں فرما انہی استہیائی تربی اب مجھے بار بار